اہم خبر سے آپ کو آگا کریں بتایا راو فسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا سبوس سامنے آگئے بانی پی ٹی آئی کی ریاست مخالب بیانیوں کو پھیلانے میں بھارتی سہولتکاری بے نقاب ہو گئی ہے راو فسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا سبوس سامنے آگئے بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالب بیانیوں کو پھیلانے میں بھارتی سہولتکاری بے نقاب ہو گئی غیر ملکی اور بھارتی لاؤبی بانی پی ٹی ای ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحرک راو فہسن اور بھارتی صحافی کرن تھاپر کے واتس ایپ رابطوں کا بھی انکشاف ہوا ہے راو فہسن نے کرن تھاپر سے بتا اور پارٹی کارڈینیٹر رابطہ کیا بھارتی صحافی نے شاہ محمود قریشی کے متوقع انٹریو کے بارے میں بھی دریافت کیا کرن تھاپر نے راو فہسن سے سابق سیکیٹری راو کا انٹریو بھی شیئر کیا ہے مزید کے تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں بیرچو اسلام آباد تارک چودری سے جی تارک راو فہسن کے بات کے ساتھ روابط کے ثبوت بھی اب سامنے آگئے ہیں یہ بات کے صحافی کرن تھاپر جو کہ ویسے بھی پاکستان مخالف جذبات کے لیے بڑے مشہور ہیں ان کے ساتھ ویٹس ایپ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ انیس نومبر دو ایر بائس تھے راو فہسن کے اور بات کے صحافی کرن تھاپر کے مقیدہ روابط تھے جس میں کئی موقعوں پر شاہ محمود قریشی کے انٹرویو کے بارے میں بات چیز کی گئی اور اس کے علاوہ راو فہسن صاحب نے جو ان کے آرمی چیف کے حوالے سے مخلص سعالات تھے اور پھر صادق ساکھ جو آرانہ بینرگی کے ساتھ جو ان کی جوٹی بلٹو تھا وہ بھی شیئر کیا گیا اور انہوں نے موجودہ آرمی چیف آسم محلیو صاحب جو ہیں ان کو علیہ کے حوالے سے بڑا حال لائنر قرار دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی شاہی کے بارے میں بات چیز کی اسے کہا کہ وہ بڑے ناقابل اتباس شخص ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کے معاملے پر باتی محقق جو ہے وہ بہت اچھا ہے تبکہ پاکستانی محقق جو ہے وہ بڑا اوجیکشنی بلے ہے بقال رہو پر تنکیز انہوں نے یہ کہا تھا کہ غیر جاندار رہنے کی جو خواہش ہے بارے پی وہ بہت اچھی ہے اور بڑی قابل سہم ہے اور بڑی ریلیسٹک ہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے اوپر بھی کھڑی تنکیز کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا محقق بہت احران کون ہے اور پاکستان نے قوانون سیدہ میں ووٹنگ نیسہ نہیں لیا لیکن پاکستان جو رہا ہے یوکرین کو اتحاق برام کر رہا ہے یہ روپر صاحب نے کہا کرم تھاپر کے ساتھ جو ان کا مباشر نسلیز ریکارڈ پر آئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو مختلف ذرکتاریوں کی مارچ دوہدہ تیس میں ان کو ریاستی تشہد کر دیا اور یہ کہا کہ پاکستان ایک خونی انقلاب کے لیے پیار بکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے مختلف مواقع پر فائد پاکستان کی مختلف مورس پر تنکیز کی اور مختلف حقائق کو پور مورکر پیش دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان سرکوں گلیوں میں مکمل جو ہے اور جی حرکت نظر آتی ہے دیکھی جا رہی ہے ایک نیسید یہ بھی بتایتا ہے کہ روپر صاحب نے کہا کہ ہم ایک غیر اعلانیاں مارچ اللہ کے عید سے گزر رہے ہیں یہ وہ بسیدو ہے جو ساری منزلہ پر آپ سکرین پر بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے جو مختلف موقع پر روپر صاحب اور کرم ساپر کے درمیان ایکسچینج ہوئی ہے ووٹس ایپ کے لیے بیورچی اسلام بات آئیت چوازری آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں تب کو بہت شکریہ